انشن گھر میں نہیں لانا ہے باہر کا معاملہ باہر میں رکھو لیکن جب گھر کے اندر میں تاخی ہو تو چہرے چہرے پہ مسکراہتوں گھوٹوں پہ تبسم ہو اللہ اکبر قبیرہ قربان جاؤ بی 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 تو اس انتظار میں گھر میں بیٹھی رہتی ہے کہ میرا شہر آئے گا مجھ سے محبت بھری بات کرے گا مجھ سے اچھی باتیں کرے گا میری دل جو ہی کرے گا میری تعریف کرے گا لیکن سونا عورت کی تعریف کر دو تو اس کا دیل باغ باغ ہو جاتا ہے اللہ اکبر قبیرہ عورت سے سچی محبت جو شہر کرے گا اپنی بی بی سے انشاءاللہ وہ عورت کلے جا نکال کر رکھے گا عورت کو خوش کرنے کا کچھ وظیفہ جی بتے وہ ان کروا ہے بی بی خوش رہتا وظیفہ بتا دیں بھئی کریں گے کون کون کریں گے ہاتھ اٹھا وکے کے کرو انشاءاللہ بچوٹیوں پھلتی بتائیں گے تم اپنی بی بی کو خوش رکھنا چاہتے ہو گھر میں اگر چین و سکون اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو گھر کے اندر میں اگر تائیم کے چائے تائیم کے کھانا اگر اچھا سے کچھانا چاہتے ہو گھر میں جھگڑا نہ ہو تو یہ وظیفہ کر لو صبح دو پر شام جب گھر کے اندر میں داخل ہو جاؤ تو بی بی کی تھوڑی تاریف کر دو کیا ہا 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 کی تھی خوبصورت لگی توڑ سے خوبصورت دی بستیم کوئی نہیں بات دھاگ لی پھر دکھو اتنی تاریف تو کر دو بی بی اچھا دوسری تاریف یہ کرنا ہے کہ جب کھانا لا کر دے تو کھانا کھاؤ تو بی بی کی تاریف کر دو ہی راج ہی رہا بس بھاگ لی یاسیر وجی فان کھانا دھرم کبھی جھگڑا نہیں دھرم کبھی جھگڑا نہیں دھرم کبھی جھگڑا نہیں ہوگا میرے نوجوانوں میرے مچوں بی بی کے ساتھ اچھا سولو کرو جھگڑا کرنا اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے اللہ اکبر کبھیرہ شیطان شیطان خوش ہوتا ہے جب کوئی شوہر اپنی بی بی سے جھگڑا کرتا ہے جب کوئی بی بی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے شیطان خوش ہوتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے گھر میں سکون چاہتے ہو گھر میں برکت چاہتے ہو گھر میں رحمتوں کا نزول چاہتے ہو اپنے گھر کے اندر میں اچھے اخلاق پیدا کرو اپنے اچھے گلدار پیدا کرو گھر کے اندر میں محبت پیدا کرو اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول اتا فرمالے آمین 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 یہ مسجد کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے قربان جاؤ میرے رب کی شان میرے رب کی مہربانیاں ہیں میرے رب کا کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا لیکن آدمی چالاک ہے لوگ چالاکی سے بجنے باز نہیں آتے لوگ بہت چالاک ہیں لیکن قربان جاؤ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ دھیر چالاک آدمی کبھی کبھی گھٹے میں گر جاتا ہے قلبہ صحیح کی غلط ہے دھیر چالاک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک غلام تھا خدمت کرنے والا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے چڑیا کیا بول نہیں ہے مرگی کیا بول نہیں ہے کووہ کیا بولا ہے مینہ کیا بولا ہے سب کی زمان سمجھتے تھے پکری کیا بول نہیں ہے سمجھ جاتے تھے اونٹ کیا بولا سمجھ جاتے تھے گائے کیا بول نہیں سمجھ جاتے تھے اب کھڑے ہو کے سنتے تھے آگے چل دیتے تھے یہ جو خادم تھا نا جو خدمت کرنے والا تھا یہ سوچا کہ بتاؤ یہ ہو آدمی ہم موہر ہے یہ چانورا کھولی جانے جی ایک میں نہیں جانتے یہ اسے پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے پیغمبر ہے یہ اللہ کے پیغمبر کا ایک موجزہ ہے اللہ نے وہ علم انہیں عطا فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ حضرت بس یہ گزارش آپ سے ہے کہا کہ حضرت جس طریقے سے آپ چریندوں پریندوں کے مرغہ برگی کی زبان کو سمجھ لیتے ہیں ان کی بولی کو جان جاتے ہیں حضرت میں آپ کا غلام ہوں میں آپ کا خدمت گزار ہوں حضرت آپ میرے لئے دعا کر دیئے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو علم آپ کو ہے وہ علم اللہ ہم کو بھی دے دے ہم بھی مرغہ مرگی کی زبان سمجھ جائیں ہم بھی مینا کوہ کا زبان سمجھ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہے بلکہ نہیں نہیں آپ دعا کر نہ دیدی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا اللہ نے منع کیا اللہ نے منع کیا کہ اس شخص کے حق نہیں ہے یہ علم بہتر نہیں ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام علماء فرماتے ہیں کہ بڑے جلیل الفضر پیغمبر تھے بڑے زدگی بھی تھے کہا کہ مولا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یا اللہ یہ میرا خدمت گزار ہے یہ میرا غلام ہے یہ میری خدمت کرتا ہے یا اللہ یہ علم اگر تو دے دے گا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہوگی ہے جو 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 بھائیٹے جو 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 جے جا ہے کہ جل شام د suppression ایک نوجوان کھاڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بولا ہے انگلے بیٹھو بیٹھو تس سنوڑ کے پھر کھاڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بولا بہت جو روز لگتا بلے بیٹھو نا بس تقریب ختم کر جائے گی کچھ دیر کے بار میری تقریب ختم ہو گئی وہ بیٹھا ہوا تھا تو نظر پڑ گئی تو میں نے اشارہ کیا گیا بیٹھا جو وہ لینے جی وہ ہم نے کہا کرنگ جو بولا کی کرنگ جو جے کرنگ جے چلانے ہیں بھیک لیٹھا بچانگی ضرورت نہیں جا 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 جا